اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومقفی راتہو میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مجھے پڑھتے میں رہ کر سننے والی میری بہنوں آپ سب کو ہمارے چینل قرآنی وظائف میں خوش آمدید آج میں آپ کی خدمت میں دماغ کو کمپیوٹر کی طرح تیز کرنے والا حافظے کو مضبوط بنانے والا بولی ہوئی باتوں کو بہت جلدی کے ساتھ یاد کروانے والا ایک بہت ہی پاورفل قرآنی وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں آج میں جو وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اس کے لئے ہماری ایک بہن نے ہمارے چینل قرآنی وظائف میں ہمیں میسج کیا کہ آپ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کوئی ہمیں ایسی دعا بتا دیں کہ اس کو ہم پڑھیں اور پڑھنے سے میرے جو بچے ہیں ان کا دماغ پڑھائی میں بہت تیز ہو جائے ان بہن کا یہ کہنا تھا کہ ان کے جو بچے ہیں ان کو کوئی بھی بات یاد نہیں رہتی ہے ان کو بہت جلدی سے بات بھول چاہتی ہے ان کا دماغ جو ہے وہ اتنا کمزور ہے کہ ٹیچر جو ہیں وہ اکثر مجھ سے شکایت کرتے ہیں کہ آپ کے جو بچے ہیں وہ پڑھائی میں بہت فیک ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیا جائے مجھے کوئی ایسی دعا بتا دی جائے اس کو میں پڑھوں اور پڑھنے سے میرے جو بچے ہیں ان کا دماغ ان کا جو حافظہ ہے وہ بہت ہی اچھا ہو جائے اگر وہ کسی بھی چیز کو ایک دفعہ دیکھیں کسی بھی سبق کو ایک دفعہ پڑھیں وہ سبق انہیں یاد ہو جائے تو آج میں جو وظیفہ لے کر آپ بھی حدمت میں حاضر ہوں یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بتا رہا ہوا ایک بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے اس وظیفہ کرنے سے انشاءاللہ آپ کا جو دماغ ہے وہ بہت تیز ہو جائے اگر آپ کے بچے پڑھائی میں بہت ویک ہیں ان کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا یا سبق جلدی سے یاد نہیں ہوتا ہے تو آپ یہ وظیفہ کر لیں آپ اس وظیفہ کو خود بھی کر سکتے ہیں اور اپنے بچوں کے لئے بھی اس وظیفہ کو آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ یا آپ کے بچے ان کا دماغ بہت تیز ہو جائے گا ایک مرتبہ ایک ساحل علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرص کیا کہ اے میر المومنین میرا جو دماغ ہے وہ بہت کمزور ہے مجھے کوئی بھی بات یاد نہیں رہتی ہے تو حضر علی نے یہی وظیفہ جو میں آج آپ کو بتاؤں گا یہی عمل انہیں بتایا کہ آپ نے یہ عمل جب بھی آپ نے کھانا کھانا ہے آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور ایک آپ نے صبح نماز فجر ادا کرنے کے بعد بھی آپ نے اس عمل کرنا ہے جب بھی آپ نے کھانا کھانا ہے رات کے کھانا کھائیں صبح کو کھائیں جب بھی آپ کھانا کھائیں اس عمل کو کر کے اس کھانے پر پھونک مار کے آپ اس کو کھائیں اور ساتھ صبح نماز فجر ادا کرنے کے بعد بھی آپ یہ عمل کریں اور تھوڑے دن انہوں نے عمل کیا اور وہ دوبارہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے قرار کیا کہ جو آپ نے مجھے عمل بتایا تھا وہ میں عمل رزانہ کر رہا ہوں اور اس عمل کرنے کی بدولت سے میں جس بھی نئی چیز کو ایک مرتبہ دیکھتا ہوں یا اس کو یاد کرتا ہوں وہ مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہو جاتی ہے اور مجھے بولتی نہیں ہے تو یہ بہت ہی پیارا سا عمل ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا لازمی کر لیجئے اگر آپ نے بہت سے وضائف کی ہیں لیکن آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو اس کو کریں انشاءاللہ آپ کو ہنڈر پرسن جو کامیابی ہیں وہ گرنٹی کے ساتھ ملے گی اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا قرآنی وضائف چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری اس ویڈیو کے نیچے جو ریڈ بٹن ہے سبسکرائب کا اس پر کلک کر کے آپ ہمارے چینل قرآنی وضائف کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن جو گنٹی کا بٹن اس پر کلک کرنا نہ بولیں بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں کیونکہ اگر آپ نے بیل آئیکن پر کلک کیا ہوگا تو ہم جو ڈیلی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں اپنے قرآنی وضائف چینل پر اس کا جو نوٹیفکیشن ہے آپ کو میسج کے ذریعے لازمی مل جائے گا اور ہماری فیوچر میں آنے والی کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہیں ہوگی آپ مارے چینل قرآنی وضائف میں سے جو بھی وضائفہ پڑھنا چاہیں بغیر ہم سے اجازت لیے آپ پڑھ سکتے ہیں بس آپ کو اتنا کرنا ہے کہ آپ جو بھی وضائفہ پڑھنا چاہتے ہیں وضائفے کی اس ویڈیو کے نیچے کومنٹ میں اپنا نام لکھ کر ہمیں پیش دیجئے تاکہ اس کی جو روحانی اجازت ہے وہ ہم آپ کو دے دیں جیسے ہی آپ اپنا نام لکھتے ہیں کہ ساتھ ہی آپ کو اس کی اجازت مل جائے گی اور آپ وضائفہ شروع کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ سے التماس کروں گا میرے ساتھ ملے کر آپ ایک مرتبہ درود ابراہیمیہ پڑھ لیجئے تھا کہ جو میں آج آپ کو یہ عمل بتانے لگا ہوں اس کو کرنے سے اللہ پاک اپنے پیارے خبیب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں اس میں 100% کامیابی ہے وہ لازمی اطا کریں اللہم صلی اللہ محمد وآلہ آلی محمد کما صلیتا اللہ ابراحیم وآلہ آلی براحیم انکا حمید مجید اللہم مبارک اللہ محمد وآلہ آلی محمد کما بارکتا اللہ ابراحیم وآلہ آلی براحیم انکا حمید مجید آپ نے اس عمل کو اس وظیفے کو آپ نے اس وقت تک کرنا ہے جب تک آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے اگر آپ روزانہ اس کام کو کرنے کا معمول بنا لیتے ہو تو انشاءاللہ آپ کا دماغ جائے گو ہمیشہ ساری زندگی کے لیے جائے آپ کا دماغ بہت ٹھیک ہو جائے گا آپ کو کوئی بھی بات نہیں بولے گی ہمیشہ اور آپ جس بھی چیز ہوئے تھے سنیں گے یا دیکھیں گے وہ آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کریں یاد ہو جائے گی جو وظیفہ ہے جو عمل ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جب بھی کھانا کھانا ہے جب بھی آپ نے کوئی چیز کھانی ہے اس چیز پر آپ نے یہ کرنا ہے 33 مرتبہ 33 ٹائمز 33 ٹائمز آپ نے یا علیمو یا اللہو یا علیمو یا اللہو یا علیمو یا اللہو آپ نے ان دونوں کو کٹھا آپ نے 33 مرتبہ یا 33 ٹائمز آپ نے پڑھ کر اس کھانے پر بھونک مار کے آپ نے کھانا ہے اور آپ نے صبح نماز فجر دا کرنے کے بعد آپ نے سو مرتبہ اس کو پڑھنا ہے یا علیمو یا اللہو کو اسمان کی طرف دیکھ کر آپ نے پڑھنا ہے اول آخر شروع میں اور آخر میں دعا مانگنا اس پر گیارہ گر مرتبہ درود شریفہ پڑھ لیں چاہے آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا کوئی بھی چھوٹا جو آپ کو دلپا گندوں پڑھ سکتے ہیں درمیان میں آپ نے ایک سو مرتبہ یا علیمو یا اللہو یا علیمو یا اللہو آپ نے پڑھنا ہے یہ کہ آپ نے کوئی بھی چیز کھانے سے پہلے آپ نے 33 ٹائمز آپ نے یا علیمو یا اللہ پڑھ کر آپ نے اس کھانے پر پھوک مارے کھانا ہے خود بھی آپ نے عمل کریں اور آپ نے سو مرتبہ یا علیمو یا اللہو پڑھ کر اللہ پاکی بارگمہ دعا کریں اور اس عمل کریں اس عمل کو خود بھی کریں اور صدقہ جاری سمجھ اس کو دوسرے مسلمان بہن پر تک بھی لازم شر کریں تاکہ وہ بھی اس عمل کریں اس عمل کو کر کے وہ بھی فیضیاب ہو جائیں